دیکھیں اس خاتون کو کتنا دلیل کیا جا رہا ہے خاتون کو کتنا دلیل کیا جا رہا ہے وہ دیکھیں کیمرے میں ایفتو اللہ بھی کیا ہے انہوں نے اس کی نظر آپ پر تھی ہاں جی ایسی ایرے دلیل کیا ہے ابھی تین چار دنے پہلے جیل کاٹ کیا رہا ہے یعنی کہ وہ کبھی پتلوا دیتا ہے جوٹے کے اس کیاٹر نہیں تب جتنے میں میری بات نہیں ماننا کون کہتا ہے بات نہیں ماننا تو رزا کارے چوکی میں ڈیوٹی ہے مطلب کہ سارے اس کی مانتے جو میٹو کہے گا وہ کرواتا ہے خود کیا ہے کہ کرواتا ہے سہچو بابی آپ ادھر پر قریب ہی رہتی ہیں آنی وفاظ ہی رہتی ہیں یعنی کہ وہ آپ کو اوفر کرتے ہیں دوسری سائٹ پر آو نہیں آوگے تو آپ کے آدمی کو مندر ہی رہتی ہیں اس لیے یہ تو کیا ہے انہوں نے پھر سے میٹو نے امران کلفی جو ایناس کی بیوی وہ دونوں پر کام کرتی ہے امران کلفی کی بیوی نا تو امران کلفی کی بیوی اسے لڑکیاں دیتی رہی ہے لیے کہ امران کلفی کے آگے پھر انہوں نے میری رکھی ہے سفارش ہے جب امران کلفی کی بیوی نے کہا فان کو پکڑو تو وہ خود با خود ہی آجے گی امران کلفی کی بیوی نے پھر انہوں نے فان کو پکڑوائے مٹو کو پیسے دے کے ستر زار پر مٹو کو دیا ہے یہ نشوات دی ہے میری اس کے بعد میری حضبن کو پکے لائے مٹو چھتر پہ بیٹھا ہوا تھا بعد میں دو ملازم بلانی اس ریسیول میں اس کو ہونڈوں پہ لیں گے کہتا ویسی چلنا ہوا میں نے لائے کے آگے جاگے اس پہ کہتا ہے شناک پلیٹ کے کیس میں اب اس کو بیج رہی ہے امران کلفی بیوی ساعت ہے یہ کام کیا کرتے ہیں آپ کے اس پر یہ میری حضبنڈی ڈرائیوری کرتے ہیں اب کس کیس میں یہ کوئی بھی کیس پیسی پنگڑ رہے ہیں پیسے دیکھ جا رہے ہیں جانسی خواہش نہ پوری ہونے پر اسی کی حضبنڈ کو بار بار جیل بیج رہے ہیں بار بار ظلیل کر رہے ہیں کلوی میں ساعت مجھے اتنا ظلیل ہی نہ لگیا یہ تھانا فیروز والا اور رانا ٹونچوکی کے جو پولیس والے ہیں جلاد بن چکے ہیں خواتین کی عزتوں کے ساتھ گیلنا ان کی خواہش بن چکے ہیں اب یہ دیکھو یہ بہنڈ کیا فرما رہی ہے جنسی خواہش اس کی پوری نہ ہونے پر رضاکار کی اس نے یہ کام کیا اگر آپ جان کی زیت سے ماریں گے سجار کی اگر آپ جان کی زیت سے ماریں گے سجار کی اگر انہیں کچھ کیا ساتھ اے مرمان ماتنے ہیں ماتنے ہیں ماتنے ہیں ماتنے ہیں میرے ساتھ آپ گروہ ہو السلام علیکم ویلکم ٹو می چینل ہوپ کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے بہت سائدو آپ کے لئے راک کی فیملی کے لئے پاک آپ کو میشہ خوش رکھے آپ بات رکھے سہت و سلامتی کے ساتھ رہیں میں ہوں رہا نرز اور آپ دیکھ رہے سو میرا یوٹیوب چینل اور آج ایک درندگی اور حیوانیت کی ایسی داستان آپ کے ساتھ سنانے لگی ہوں جس کو سننے کے بعد آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے ہم جس ملک پاکستان میں رہتے ہیں اس پاکستان کو لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر حاصل کیا گیا تھا کہ جہاں پر ماں کی بہنوں کی عزتوں کو محفوظ کیا جائے گا جہاں پر ہم اپنے مذہبی عقائد کے ساتھ سکون کے ساتھ زندگی گزار سکیں گے آج دل کو چیر دینے والی کہانی میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں جو کسی کے زندگی میں بیٹھ رہی ہے ایک ایسے جوڑے کی کہانی جن کی باتیں سن کے میری تو جو ہے وہ روح کام گئی اور جسم میں ایک لرزہ تاری ہو گیا آپ کو پتہ ہوگا کہ آج کل مہدی کاظبی صاحب کا بیٹی کی جو ہے وہ کیس چل رہا ہے جس کے اوپر ہم دیکھ رہے ہیں کہ ملزمان کو جو ہے جنہوں نے بچی اغوا کرنے کا نہ صرف اعتراف کیا بہت سارے ایویڈنس جو ہیں بہت سارے ثبوت ان کے خلاف مل گئے اس کے باوجود یہ مزے سے دندناتے ہوئے بڑی سراہانہ سے کپڑے پہنے ہوئے سر پہ لالٹو پی رکھے موہ پہ ماس لگا کے جو ہے وہ آتے ہیں پولیس کی پروٹوکول وہ اسی طرح سے جاتے ہیں ٹھیک ہے پھر ہم سوال اٹھاتے کہ پولیس اس طرح کیوں کرتی ہے تفتیشی آفیسر نے جس طرح سے اس کیس کا بیڑا غرق کیا پہلے دن سے یہ آج کا دن ہے سمجھ بھی نہیں آرہا کہ تفتیش کس طرح چل رہی ہے اس پہ بہت سارے ہمارے جو لوگ ہیں وہ سوال بھی کرتے اور یہ دعا بھی کرتے کہ اللہ بہتری کرے آج کا جو مارکہ ہے یہ آج کی جو کہانی ہے یہ آج کی جو دل چیر دینے والی کہانی ہے یہ ایک ایسی لڑکی کی کہانی ہے کہ جس کے اوپر میہ والی کا جو ایک مٹھو نامی ایک اسپیکٹر ہے یا چوکی میں بیٹنے والا بندہ ہے جی پولیس کا بندہ ہے کانسٹیبل ہے اس کا جو دل ہے نا وہ اپنی ہی علاقے کی ایک عورت کے اوپر آ جاتا ہے اور وہ اس کو حاصل کرنے کے لیے اس کے شوہر کو جو ہے وہ تھانے میں بند کر دیتا ہے بے تہاشا ظلم اس ستم کا نشانہ بناتا ہے ظلم و بربریت رکھتا ہے اس کے شوہر کے اوپر جب بیوی جاتی ہے اور کہتی ہے کہ میرے شوہر کو چھوڑ تو خدا رہا میرے شوہر نے بگاڑا کیا ہے تو وہ اس سے وہ فرمائش کرتا ہے جو ایک عورت جو اپنے رب کا نام پڑھنے والی ہوتی ہے جو کلمہ تیبہ کی ماننے والی اس سے پتہ ہے کہ یہ ساری چیزیں حرام فیل ہیں اور یہ اللہ کی نظر میں بے انتہا گناہ کا کام ہے اس فیل کو انجام دینے کی تمنا کرتا ہے یہاں پر وہ عورت آج اس نے ایک صحافی کو یا ایک انکر پرسن کو اپنی رودات سنائی جہاں پر اس وقت ان کو ہٹکڑیوں میں ڈال کے اس کے شوہر کو لے کے جا رہے تھے وہاں اس کی نظر پڑھی اور اس نے رو رو کے فریاد کی کہ میرے ساتھ یہ ظلم و بربریت ہو رہی ہے مجھے مجبور کیا جا رہا ہے کہ میں ان کی جو ہے وہ خواہش پوری کروں تاکہ میں اپنے شوہر کو گھر اٹھا کے گھر واپس لے جا سکوں شوہر اس کا ڈرائیور ہے کہہ رہی ہے کہ معمول کے مطابق ہم لوگ گھر میں موجود تھے کہ پولیس والے آئے اور اس کو اٹھا کے تھانے میں بند کر دیتے اور جب یہ کوشش کرتی ہے تھانے جا کے بچانے کی تو وہاں اس کو پتہ چلتا ہے کہ وہاں تو ظلم اور حوث کے شیطان کے پیروکار بیٹھے ہیں جس کی خواہشات اس عورت کے اوپر اس لڑکی کے اوپر ہے اور وہ وہاں پہ منع کرتی ہے جس کے بعد اس کے میاں کو ظلم و بربریت کے نشانہ بنایا جاتا ہے مستقل ظلم و بربریت کے نشانہ جار اور ڈیمانڈ صرف ایک ہی ہے کہ ہمیں پیسہ ایسا کچھ نہیں چاہیے ہمیں تم چاہیے ہو تو یہ وہ ظلم و بربریت جو ہماری پولیس جو پولیس کا ادارہ ایسا ادارہ ہوتا ہے جہاں پر ہم نے کہا ہم نے بیچ میں بیچے بھی مہدی کازمی سے کا کیس تھا تو ہم نے کہا کہ یہاں پہ مجرم جو ہوتا ہے وہ بڑا تحفظ محسوس کرتا ہے کہ پولیس آگئے اور مجھے بچا لے گی اور جبکہ جو ایک شریف انسان ہوتا ہے اس کی رونگٹے کھڑ ہو جاتے کہ وہ ملک میں درندے آزاد ہو جس ملک میں ظلم و بربریت ہو رہی ہو جس ملک میں خواتین کی عزت محفوظ نہ ہو جس ملک کے دروازوں پر اسے بچیوں کو اٹھا کے لے جائے جو ان کو نکہ کر کے پیش کر دیا جائے اس ملک میں جہاں پر کسی بھی پولیس والے کا کسی بھی عورت پر چاہے وہ شادی شدہ چاہے وہ غیش شدہ دل آجائے اس کے شوہر یا اس کے بھائی کو یا اس کے باپ کو غیت میں ڈال دیا جائے اور ڈیمانڈ کی جائے کہ ہماری خواہشات کو پورا کرو استغفر اللہ نہیں معلوم ہم پہ اللہ کا کونسا عذاب آئے گا کیونکہ پہلی قومیں جن کے اوپر عذاب دیتے تھے وہ یہی فعل بد انجام دیتے تھے جس کی وجہ سے اللہ پاک نے ان کے اوپر ترہ ترہ کی عذاب ڈالے رحم کریں آپ لوگ رحم کریں پاکستان کے اوپر کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم بھی عذاب کے مستحق ٹھہرے یہاں پر بھی اگر بچیوں کو اور خواتین کی ظلم اور عصمت بدری کی گئی تو یہاں پر بھی کچھ وعیت نہیں کہ اللہ کا عذاب نازل ہو جائے گا پتہ نہیں نہ جانے کب تک یہ ظلم اور بربریت چلے گی کب تک یہ پولیس والے جو ہیں وہ یہ سوچتے رہیں گے ظالم لوگ یہ سوچتے رہیں گے کہ یہاں پر تو جو ہے کوئی دیکھنے والا نہیں آپ پر کوئی حکومت نہیں ہے بعض وقت یہ بھی دل میں آتا ہے کہ حکمرانوں میں بہت سارے ظلم اور بربریت ہو رہی ہے حکمران خود کون سے اچھے ہیں وہ خود جو ہے وہ لوگوں کو نوچ کے کھانے کے لیے بیٹھے ہوئے اور آج کل جس طرح جس طرح کے سیاست چل رہی ہے اس پہ تو سمہ استخفار کرنے کا دل کرتا ہے اپنی مرضی کے کیس بنا لیتے ہیں اپنی مرضی سے بندوں کو اٹھا لیتے ہیں جمہوریت کے رستے پر نہیں ہیں یہ ظلم کے رستے پر ہیں اور ظلم جب بھی بڑھتا ہے تو وہ مٹ جاتے کیونکہ ظلم ہمیشہ مٹنے کے لیے ہے باطل ہمیشہ مٹنے کے لیے ہے اور کوئی نہ کوئی ایسا ضرور ہوگا جو آئے گا اور جب اللہ تعالیٰ کرنے پہ آتے تو فیرون کے گھر میں موسیٰ کو جو ہے وہ پرورش کرواتے ہیں اور اسی کے ہاتھوں ہی اس کی بربادی کرتے ہیں اس ملک کی خواتین کی اللہ تعالیٰ حفاظت کرے کیونکہ یہ جو مسئلہ بھی یہ جو چیزیں میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی بڑے دل دکھا دینے والی ہیں ایک ایسی عورت کے ساتھ ظلم و بربریت کی جاری ہے ایک ایسے خاتون کے ساتھ جو ہے وہ اس کی اسمددری کی جاری ہے جو بیچاری اپنے شوہر کے ساتھ اپنے گھر میں اپنے بچوں کے ساتھ رہتی ہے اور میں احکام پالا سے گزارش کروں گی کہ اس بندے کے خلاف یہ پولیس والے کے خلاف ایکشن لیا جائے اور ان کو قرار واقع سزا دی جائے اور کوشش اور یہ ہماری انشاءاللہ ہوگی کہ مہدی قازمی صاحب کے کیس کے اندر بھی زہیر اور شبیر کو بھی جو ہے وہ جیلوں کے سلاقوں کے پیچھے ڈالا جائے اور ملزمان کو قرار واقع سزا دی جائے تاکہ انصاف کا بول بالا ہو سکے اس ملک پاکستان کے اندر مجھے دے اجازت اپنا رکھیے کا خیال دو ہم یاد رکھے گا اللہ حافظ اب یہاں پر ظلم و بربریت ختم نہیں ہوتی ہے ان کی کہنے کے ملک جس ملک میں درندے آزاد ہو جس ملک میں ظلم و بربریت ہو رہی ہو جس ملک میں خواتین کی عزت محفوظ نہ ہو جس ملک کے دروازوں پر سے بچیوں کو اٹھا کے لے جائے جا ان کو نکا کر کے پیش کر دیا جائے اس ملک میں جہاں پر کسی بھی پولیس والے کا کسی بھی عورت پر چاہے وہ شادی شدہ چاہے وہ غیش شدہ دل آجائے اس کے شوہر یا اس کے بھائی کو یا اس کے باپ کو قید میں ڈال دیا جائے اور ڈیمانڈ کی جائے کہ ہماری خواہشات کو پورا کرو استغفراللہ نہیں معلوم ہم پہ اللہ کا کونسا عذاب آئے گا کیونکہ پہلی قومیں جن کے اوپر عذاب آئے وہ زنا کے مرکتے پوتے تھے وہ یہی فعل بد انجام دیتے تھے جس کی وجہ سے اللہ پاک نے ان کے اوپر ترہ ترہ کی عذاب ڈالے رحم کریں آپ لوگ رحم کریں پاکستان کے اوپر کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم بھی عذاب کے مستحق ٹھہریں یہاں پر بھی اگر بچیوں کو اور خواتین کی ظلم اور عصمت بدری کی گئی گی تو یہاں پر بھی کچھ بہیت نہیں کہ اللہ کا عذاب نازل ہو جائے گا پتہ نہیں نہ جانے کب تک یہ ظلم و بربریت چلے گی کب تک یہ پولیس والے جو ہیں وہ یہ سوچتے رہیں گے ظالم لوگ یہ سوچتے رہیں گے کہ یہاں پر تو جو ہے کوئی دیکھنے والا نہیں آپ پر کوئی حکومت نہیں ہے بعض وقت یہ بھی دل میں آتا ہے کہ حکمرانوں میں بہت سارے ظلم اور بربریت ہو رہی ہے حکمران خود کون سے اچھے ہیں وہ خود جو ہے وہ لوگوں کو نوچ کے کھانے کے لیے بیٹھے ہوئے اور آج کل جس طرح کے سیاست چل رہی ہے اس پر تو سمہ سخفار کرنے کا دل کرتا ہے اپنی مرضی کے کیس بنا لیتے ہیں مرضی سے بندوں کو اٹھا لیتے ہیں جمہوریت کے رستے پر نہیں ہیں یہ ظلم کے رستے پر ہیں اور ظلم جب بھی بڑھتا ہے نا تو وہ مٹ جاتے کیونکہ ظلم ہمیشہ مٹنے کے لیے ہے ٹھیک ہے باطل ہمیشہ مٹنے کے لیے ہے اور کوئی نہ کوئی ایسا ضرور ہوگا جو آئے گا اور جب اللہ تعالیٰ کرنے پہ آتے تو فیرون کے گھر میں ہی موسیٰ کو جو ہے وہ پرورش کرواتے ہیں اور اسی کے ہاتھوں ہی اس کی بربادی کرتے ہیں اس ملک کی خواتین کی اللہ تعالیٰ حفاظت کرے کیونکہ یہ جو مسئلہ بھی یہ جو چیزیں میں آپ کے ساتھ شیئر کی بڑے دل دکھا دینے والی ہیں ایک ایسی عورت کے ساتھ ظلم و پربریت کی جا رہی ہے ایک ایسے خاتون کے ساتھ جو ہے وہ اس کی اس مددری کی جا رہی ہے جو بچاری اپنے شور کے ساتھ اپنے گھر میں اپنے بچوں کے ساتھ رہتی ہے اور میں احکام پالا سے گزارش کروں گی کہ اس بندے کے خلاف پولیس والے کے خلاف ایکشن لیا جائے اور ان کو قرار واقع سزا دی جائے اور کوشش اور یہ ہماری انشاءاللہ ہوگی کہ مہدی قازمی صاحب کے کیس کے اندر بھی زہیر اور شبیر کو بھی جو ہے وہ جیلوں کے سلاقوں کے پیچھے ڈالا جائے اور ملزمان کو قرار واقع سزا دی جائے تاکہ انصاف کا بول بالا ہو سکے اس ملک پاکستان کے اندر مجھے دے اجازت اپنے رکھیے کا خیال دعوی میں آتا رکھیں